بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ازاز سوچ والا اور آج جو آئیڈیا جو بریفنگ جو آنے والے وقت میں تبدیلی کے دور میں جو ہمیں مہیہ کیا جائے گا اور ہم اس کو کس طرح آگے دوسروں تک پہنچانے میں کیا مدد کیا کوارٹی کیا اس میں ہم جدت لائیں تو اس پہ آج میں بیس کروں گا تو میرے ساتھ رہیے گا اگر میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سسکرائب کریں اور بل آئیکون کو بھی پوش کر دیں جو لیٹسٹ آنے والی ویڈیو ہے آپ کو آسانی سے مہیہ کی جائے تو چلو شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج آنے والے وقت جو ہمارا وقت ویلکم کرے گا کیونکہ آج سے ہم دس پنہ سال پیچھے جائیں تو سادگی کا دور تھا جس طرح ہم چل رہے تھے اسی طرح اللہ تعالی ہمیں دے رہا تھا لیکن اللہ تعالی کا بھی کلام ہے کہ ہر دور کے مطابق میں نے اپنے اس کتاب کو نازل کیا ہے آنے والے وقت کے مطابق جو بھی آپ کو چاہیے وہ اس کتاب سے آپ کو ملے گا جس کو ہم قرآن نہیں شریف کہتے ہیں تو کیونکہ سادہ قرآن مجید آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد خوبصورتی کی تہیں الفاظ کی بناوات خوبصورتی تلافظ دل کرتا ہے تو اگر اللہ تعالی کہتا یا کوئی سی وحی کے ذریعے ہمیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوتا کہ آپ بس یہ لیمٹ ہے یہ سادگی اسی کے اندر ہی آپ نے کام کرنا ہے اس کے آگے اس کو تھوڑا سا بھی آگے نہیں بڑھانا لیکن نہیں ہمارا دین ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص و خاص نبیوں میں سے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبوت ختم ہو جاتی ہے تو کہنے کا مقصد اگر ہم اپنا کاروبار اس اسلام کی طرف پہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آنے والے وقت میں ہمارے بچے ہمارے گھر ہمارے فیملی ہمارے رشتے دار ہمارے محلے دار آپ کو دیکھ کے وہ بھی تبدیلی لیں گے کیونکہ میں ازا سوچ والا اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوں جو جدت سادگی ٹھیک ہے ایک وقت تھا سادہ ہمیں رہنا گزارہ کرنا ہمارے اللہ تعالی نے ہمیں اس تک رکھا لیکن اب میڈیا کا دور ہے یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سوچ ہماری ڈیولپ ہو رہی ہے آج کل جو آنے والے بچے ہیں وہ ہم سے اڈوانس ہیں ہر چیز اڈوانس ہے تو کہنے کا مقصد ہے اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ بھی کریں آج کوئی آئیڈیا نہیں ہے صرف آئیڈیا ہے کہ کوئی بھی کام کریں اس کو مد نظر کوارٹی دوسرے نمبر پہ اس جگہ کا انتخاب کرنا جس کے لیے آپ کی یہ پروڈیکشن آپ جو چیز بنا رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں جگہ یہ نہ ہو آپ سیڈ میں ویرانے میں بیٹھ جائیں تو وہ کہاں آئے گا کہنے کا مقصد لکیشن سب سے اولین ہے تیسرا نمبر اپنے آپ کا لباس اپنے آپ کو بنا ٹھڑنا کر اپنے آپ پہ خرچ کرو کہ کوئی کسٹمر آئے یہ نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کے ایک بار چیز لے تو بعد میں آئے بھی نہ آپ کی شخصیت کا انداز اس طرح ہو آپ کی بات چیز کا انداز اس طرح ہو کہ ایک بار آئے تو اس اخلاق اس پیار اس خوبصورتی آپ کے لباس لباس آپ کی زبان کا لباس آپ کے مکمل باڈی کا لباس ہر چیز کا لباس کیوں ضروری ہے کیونکہ یہ دکانداری کی مین اولین چوتھا جو بھی آپ پروڈیکٹ لے کے آئیں یا کوئی ڈسٹیبیوٹ آپ کو کرے تو اس کو رکھنا طرز اس کا رکھنے کا انداز یہ نہ یا ایسے رکھ دیں لینے لگ جائیں وہ آپ کو آنا چاہیے اور پانچوں اور آخری کہ جو آپ کی ڈسپلے بہر کی ہو عام نہیں ہے کہ فلانا کرینے والا فریانا برگر والا تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹنگ منفرد جگمک ہو اگر ہو سکے بڑی ڈسپلے اس کے اوپر چلنے والے حروف ہوں آنے والے وقت کے مطابق ڈیجیٹل دور میں منتقل ہوں چاہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں اٹریکٹیو جو آپ کو دیکھ کے کھچا آئے اس طرح کا کام کریں تو انشاءاللہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ اس میں رسک میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے کاروبار میں چار چاند لگ جائیں گے تو ہمیں یہ رکھے گا ازا سوچ والا اللہ حافظ